حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات چار سے زائد بیویاں رکھنا حضور نبی کریم علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے آپ علیہ السلام جس عورت سے بھی چاہیں نکاح فرما سکتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ وسلم اپنے سنن میں روایات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس دن حضور نبی کریم علیہ السلام کی امزادہ، پھوپی ذات، خالہ ذات اور مامو ذات حضور سرول کرنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال فرمائیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج مہتارات ہونے کے باوجود وہ خواتین بھی حلال فرما دیں جو شادشدار نہیں ہے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ اپنے تفسیر میں روایات فرماتے ہیں کہ چار سے زائد ازواجہ مہتارات روا ہونے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی محسن کمالات کا نقل کرنا ہے اسی لئے حضور علیہ السلام ظاہر و باطن دونوں کی تکمیل فرماتے ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شریعت ان کے احکام کو نقل کرنا ہے جس پر مرد متعلی نہ ہو سکے تھے اور ایک ان میں یہ بھی ہے کہ حضور سرور کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کے سرسرالی رشتے کے باعث قبائل کا بابرکت ہونا ہے اور ایک یہ کہ ازواجہ مہتارات کی قصرت کے سبب حضور نبی کریم علیہ السلام سینہ الدشمنہ اسلام کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیف سے ہلکا ہو جاتا تھا اور نیز یہ کہ قصرت ازواجہ مہتارات زیادتی سواب کا باعث ہے اسی لئے رسالت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے باوجود بھی ان کے حقوق کی نگاہ دشت رکھنا ان میں مشکت تکلیف کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ سواب کی قصرت کا باعث بنتا ہے نیز یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لئے نکاح فرمانا عبادت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاں اجوازہ مہتارات کی قصرت کی وجہ سے یہ تھی کہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات موجزات بھی اسی طرح عاشقار ہو جائیں جس طرح مردوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کے ظاہری کمالات ظاہر ہوئے تھے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیو تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامہر مرد سے پولنے میں جبکہ ضرورت کے تحت پولنا پڑے نزاکت مت کرو اس سے ایسا شخص کو دبان خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی اور قائدہ افت کے موقف بات کو ہو اور تم اپنی گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم زمانہ جہلیت کے دستور کے موقف مت پھیرو اور تم نمازوں کی پابندی رکھو اور زکاة دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں تم سے علودگی کو دور رکھے اور تم کو ہر طرح ظاہر و باطن پاک صاف رکھے اور تم ان آیات اہلیہ کو اور اس علم احکام کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے بے شک اللہ رازدان ہے پورا خبردار ہے